تاریخ گواہ ہے کہ لوف میرچ چاہے ڈراما میں ہو یا ریالٹی میں ہر چیز کا کام خراب کر کے رکھ دیتی ہے ایسے ہی ڈراما تب تک بہت ہی اچھا چل رہا تھا جب تک شبرہ اور شامیر کی شادی نہیں ہوئی تھی جیسے ہی شادی ہوتی ہے یہ ڈراما پورے کا پورا خراب ہو جاتا ہے شبرہ شامیر کی شادی سے پہلے ڈراما ایک لوف سٹوری تھا بٹ شادی ہوتے ہی شبرہ کے غیر ضروری چودہ سال کی نبیوں والے نقرے شروع ہو جاتے ہیں اور شامیر صاحب بھی لور بوئی سے پولیٹیشن بن جاتے ہیں اور ڈراما ایک پولیٹیکل تھیلر بن جاتا ہے اور دنیا کا سب سے نیک آدمی سلیمان بھی فوت ہو جاتا ہے اس کا سارا الزام دعوت پر لگا دیا جاتا ہے اور میرے خیال سے دعوت کو ایمی ہائپ دی گئی تھی کہ وہ بڑا پاورفل ہے ڈراما میں وہ ایک انتہائی بزدل اور کمزور آدمی پائے گیا ہے اگر یہی بندہ بندہ بن جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی اور حارون بیگ سو خبیص مڑے ہوں گے تب یہ بندہ جا کر پیدا ہوا ہوگا اس کو زہر سے نہیں بلکہ اور زیادہ پینفل طریقے سے شامیر کو مارنا چاہیے تھا حارون بیگ کو مارنے کے بعد شامیر جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خدا اور محبت والا فیروز خان بننے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک شبرہ کھیتوں میں نمودار ہو جاتی ہے اور ان دونوں کا دوبارہ ملاب ہو جاتا ہے ہیپی اینڈنگ اوورال ڈراما اچھا تھا بس یہ کہ شادی سے پہلے والا جو ڈراما تھا نا اس میں کومیڈی کے ایلیمنٹ بھی تھا اور بھی کافی سارے ایلیمنٹ تھے جس کی وجہ سے وہ کافی اچھا لگ رہا تھا آوڈینس کو پرسنلی مجھے بھی لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو اس میں کافی چیزیں جو ہیں میرے خیال سے ایکسٹرا ہی ایڈ کر دی جاتی ہیں ڈراما کو کافی کھینچا گیا ہے یہ ڈراما جو تھا یہ میرے خیال سے بیس پچیس اپیسوڈ میں ریپ ہو سکتا تھا ختم ہو سکتا تھا لیکن اس کو پانچ سے چھ اپیسوڈ اس کی ایمی لگا دی گئی ہے اس کو لمبا کرنے کے لیے اچھا ایک بات اور کہ اس ڈراما کی جو لاسٹ اپیسوڈ ہے اس کو دو پارٹس میں اپلوڈ کیا گیا ہے یوٹیوب پر پہلے پارٹ میں صرف ری کیپ ہے پرانی اپیسوڈ کی اور وہ پوری کی پوری ری کیپ ہے حالانکہ نام اس کا رکھا گیا ہے پارٹ ون لیکن اس میں لاسٹ اپیسوڈ کی کوئی کیس بھی نہیں بتائی گئی میرے خیال سے وہ یوٹیوب گوگل ایڈ سن سے پیسے کمانے کا ہی طریقہ ہو سکتا کہ اس میں لاسٹ اپیسوڈ والی کوئی بات نہیں تھی اصل میں جو لاسٹ اپیسوڈ تھی وہ پارٹ پور ہی تھا اینیوے ڈراما کافی اچھا رہا مجھے پرسنلی کافی اچھا لگا امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا کیسا لگا آپ کو ڈراما اور سپیشلیز کی لاسٹ اپیسوڈ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائی گا